بسم اللہ الرحمن الرحیم کائنات تفلیق کی ہے وہاں اس نے ہر چیز کو بڑے احسن طریقے سے اپنے مقام پہ ایک فضیلیت پکشی ہے کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے اور اپنے وجود سے ان کائنات کا حسن بڑھانے اور قائم رکھنے میں سرگرم ہے جیس طرح باقی ہر شئے اپنی حیثیت کو قائم رکھے ہوئے ہیں وہاں گھوڑا بھی سر فہرست ہے گھوڑے کے انسان پر احسانات کا شمار نہیں کہ یہ جانور انسان جیسے شعوری اتقا کی بلند منزل کو پہنچنے والے کو حیران کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے انسان کی جنیات 46 کروموزومس پر کھڑی ہے اور اس کے چونٹ ہیں کہتے ہیں یہ جانور جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس کا دل اپنے اوپر سوار کے دل کو پڑھ لیتا ہے اور اسی حساب سے سوار سے پیش آتا ہے جنگیز خان نے 1221 اسوے میں بستی ایشیا پر حملہ کیا اور خوارزم شاہ دوئیم سے دریائے سین کے پار جنگ شروع ہوئے خوارزم شاہ نے تاتاریوں کو روکے رکھا کم فوج کے ساتھ کتنا لڑتا جنگیز خان نے اس کا لشکر تہ تبہ کرتے ہوئے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ خوارزم شاہ ایسی چٹان پر آرکا جسے دریائے سین تھاٹھے مار رہا تھا اور پیچھے جنگیز خان کی تلواز چمک رہی تھی خوارزم شاہ نے اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا اور گھوڑے نے دریائے سین میں چھلانگ لگا دی یہ منظر دیکھ کر جنگیز خان نے کہا کاش میرا بیٹا اتنا بہادر ہوتا تاریخ بتاتی ہے کہ گھوڑا اس کو بچا کر دریائے سین کے دوسرے کنارے تک لے آیا تھا کہتے ہیں کہ گھوڑا سوار پہنچاتا ہے اور پھر اسی طرح سوار کو ڈیل کرتا ہے جیسا سوار ہے اس کا عمل کو میں خود کی باریاں ہم نے بھی محسوس کیا ہے کہ گھوڑا اپنے سوار کے ساتھ مختلف روئیے رکھتا ہے میں نے اقصہ نیزہ وازی کے میدان میں گھوڑوں کو اپنے ہی سواروں سے مختلف روئیے میں دیکھا ہے قرآن قریب نے بھی سورت العادیات میں گھوڑے کی جنگی تکنیق کا ذکر کیا اور ان کی قسم کھائی ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ گھوڑے کی بیشانی میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے پھر مختلف حد حدیث میں اس کی تعریف اور ختمات کا ذکر ملتا ہے روز از پاکستان اور دیگر کئی جگہوں میں سردی سے بچاؤں کے لیے آج بھی کم مقدار میں گھوڑی کا دودھ پیا جاتا ہے جو جسم کا ٹمپریچر فوری بڑھاتا ہے آج گاری، ٹینکوں، جہازوں نے فاصلے سمیت دیئے گھوڑا ایک شوک یا شوک بھی سپن کر رہ گیا پہلے مسافتیں اس پر تیہ ہوتی ہیں نیزہ بازی جو آج بھی کافی حد تک ہو رہی ہے یہ جو انور ہو رہی ہے گھر دور پولو اور دیگر کھیل بھی اس بدولت ہیں لیکن ہمارے روس مرہ اور تاریخ میں انسان اور گھوڑے کا ہزاروں سال کا تعلق ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا ہے گھوڑا ہمیں بچپن میں ٹانگوں میں سواری لے جاتا ہوا بھی ملتا تھا جس کی سواری کا لطف ہم کئی بار حاصل کر چکے ہیں آج بھی کئی جگہوں پہ اکہ دھکہ ٹانگیں بچے ہوئے ہیں جو ایک منفرد احساس دے جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے ایپٹ آباد کی چنار روڈ کی خوبصورتی میں چاہ چان لگائے ٹانگ کمال کانیزارہ پیش کرتے ہیں